السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب سو گائز جو میرا آج کا ویڈیو ہے یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جس میں میں آپ لوگوں کو آموں کے باغ کی سیر کراؤں گی کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں گے جنہوں نے کبھی خود سے جا کے آموں کا باغ نہیں دیکھا ہوگا یا وہ پروسیس نہیں دیکھا ہوگا جس طریقے سے یہ آم توڑتے ہیں درختوں سے اور پھر وہ ہم تک پہنچتے ہیں وہ پیک ہوتے ہیں یہ سارا کچھ تو سنڈے تھا اور موسم بھی کافی اچھا تھا تو میں نے سوچا میرے فادر جا رہے تھے وہاں پہ تو میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گی ان کے ساتھ جاؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا سچ میں آم کو ہم تک پہنچنے میں درخت سے لے کے ہم تک پہنچنے میں کتنی محنت واقعی لگتی یا کتنے ہاتھ ہوتے ہیں جو اس کو کام کرتے ہیں اور ہم تک یہ آتا ہے تو ہم لوگ خود بھی وہاں پہ آم لینے کے لئے گئے تھے تو یہاں پہ ہمارے ملتان میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دو پیٹی کہتے ہیں وہ جو آم کے باکسز ہوتے ہیں جس میں وہ پیک ہوتے ہیں تو ایک دو پیٹی نہیں لیتے ہیں اس طرح بیس پیٹی چالیس پیٹی اس طرح لیتے ہیں پھر سب کو جو بھی ملتانی ہوتے ہیں یہاں کی ایک روایت ہے کہ ہم پھر پورے پاکستان میں جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں فرینڈز ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں تو یہ وہ بڑے بڑے باس ہیں ان کے آگے جس طریقے سے وہ نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے بگز بغیرہ بھی جس آپ نے کارٹونز بغیرہ میں دیکھا ہو پکڑتے ہیں تو تیٹلی پکڑنے کے لیے اس طرح کا ایک نیٹ ہوتا ہے اس کو درخت پر لگاتے ہیں اور اس سے عام اس طرح کھینچتے ہیں سوری میں وہ پروسیس نہیں دکھا سکی کیونکہ وہاں تک میرا کیمرہ نہیں جا رہا تھا تو میں اس کو کیپچر نہیں کر سکی اور تو کیونکہ اگر عام کو دیریکٹ یہ توڑ کے زمین پر پھینک دیں گے تو اس پر چوٹ لگ جائے گی اور وہ جلدی سے گل جائے گا تو یہ اس کو توڑتے ہیں کچھ تھوڑے تھوڑے عام اس میں آتے ہیں تین کلو چار کلو سنیٹ کے اندر آتے ہیں وہ اتنا کھا ہوتا ہے پھر اس کو لے کے نیچے ٹوکروں میں ڈالتے ہیں ٹوکروں میں ڈالتے ہیں تین کلو سے بنے ہوئے ٹوکرے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہی چھانٹی کرتے ہیں اور جو صاف عام ہوتے ہیں اس کو یہ پیٹیوں میں ڈالتے ہیں یہ پیٹیاں زیادہ اچھی کوالیٹی کی نہیں ہوتی ہیں بہت ہلکی سی ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہی اتنا مطلب بیٹنے کے لئے ہوتی ہیں تو ایکسپورٹ کوالیٹی کی جو پیٹیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کی لکڑی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہیں لیکن بہرحال اس ٹائم کام آتی ہیں یہ دیکھیں یہ انکل تھے ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ سپیشلی انکل مجھے دکھا کے جائیے گا ایسے یہ ٹوکرے ہوتے ہیں اس کے اندر آم وہ درخت سے توڑ لیتے ہیں جب پھر اس کے اندر ڈالتے ہیں پھر آرام سے اس کو جا کے رکھتے ہیں وہاں پہ اور پھر پیٹیوں میں ڈالتے ہیں اور پھر پیٹیوں کے اندر تھوڑا سا کیمیکل ہوتا ہے اس کی دو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ بعد میں اور یہ پھر ٹرولی ہوتی ہے اس میں وہ پیٹیاں رکھ کے آگے سپلائی کی جاتی ہے اور بعض کسٹمرز ہوتے ہیں وہ یہیں پہ آ کے ان سے لے لیتے ہیں جس طرح ہم لوگ آئے ہوئے تھے یا اور بھی لوگ آ جاتے ہیں تو یہ ساری ویڈیو آپ لگوں کو ویسے بنانے کا اور آپ لگوں کو دکھانے کا میرا مقصد جس یہی تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے ایریاز میں ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں جنوبی پنجاب میں تو جو بھی لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی ہو آگا آموں کا باغ لیکن بہت سارے ایریاز ہیں جنہوں نے سیبوں کے باغ دیکھے ہوں گے اور باغ دیکھے ہوئے ہوں گے لیکن انہوں نے آموں کے باغ نہیں دیکھے ہوں گے نہ یہ آموں کا پروسیس دیکھا ہوگا تو میں نے کہا کہ مجھے آپ لگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہئے کیونکہ آم میرا ویسے بھی بہت فیوریٹ پھل ہیں اور یہ ہیں وہ پیٹیاں جس میں یہ پیک ہوتے ہیں سوری تو اور یہ اس طرح درختوں پر لگا ہوا اور میں مطلب ویسے ہی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ ہائی وی پیک پاگ ہے یہاں سے ہم گرمیوں میں ساری گرمیاں ہم لوگ آم لیتے ہیں تو یہاں پہ میں گئی اور پھر میں نے اسپیشلی ویڈیو بنانے کے لئے اور میں نے کہا کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں سب کو دکھاؤں کہ ہمارے ملتان کا خاص آم کیسا ہوتا ہے اور پھر یہ جو گھر میں آم ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں تین دن کے بعد ان کو کھول لینا چاہیے آموں کو ونہ پھر یہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے جو کیمیکل کی پوریا ہوتی ہیں دو وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی نکال دینی چاہیے ونہ یہ ایکسٹرا گل جاتے ہیں اور یہ میں اپنے جو گھر میں پہلے سے آم آئے ہوئے تھے جو آج لے کے آئے تھے وہ تو کچھے تھے نا بھی تو یہ لاسٹ ویک جو ان سے آئے تھے تو اس میں سے میں جو بالکل پک گئے تھے وہ والے آم نکال رہی تھے الگ کر رہی تھے تو میں ان سوچہ میں آپ کو یہ بھی لاسٹ لی یہ پروسس بھی دکھا دوں اور آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ میں یہ وہ پڑیا ہے کیمیکل کی میں آپ لوگوں کو بتا دوں جاتے جاتے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں جو یہ والا سارا ویک ہے اب اور نیکسٹ ویک وہ سارا میک اپ کے حوالے سے کر رہی ہوں سارے میک اپ کی جو ہائی سٹریٹ کے پروڈکٹس ہیں اس پر ریویو دوں گی جو سارا میں پاس میک اپ ہے اوریجنل ہے فیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا اگر ریویوز دیکھنے ہو تو پلیس دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ